لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیسری دعا ابراہیمی کی وضاحت کے زمن میں یہ سورت الممتحینہ کی آیہ نمبر پانچ ہے اس زمن میں جو آیت آتی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافر لوگوں کا فتنہ یعنی کہ تختہ مشق نہ بنانا تو فتنہ فتنہ سے ماخوز ہے جب سنے کو آگ پر تپا کر کھوٹ اور میل کو دور کیا جاتا ہے تو ایسے موقع پر یہ کہا جاتا ہے فتن الذہبو سونا خالص ہو گیا یعنی نقصان سے محفوظ ہو گیا لیکن اس طلاح میں امتحان اور آزمائش اور پرکھنے کو یہ کہتے ہیں اس لئے انسان پر جو مسائب اور شدائط آتے ہیں وہ اسی مناسبت سے فتنہ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو صبر یا بے صبری سے دوچار کر دیتے ہیں قرآن حکیم نے مال اولاد اور جاہل منصب کو اسی مانے کے پیش نظر فتنہ کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کافروں کے لیے اہل ایمان کے فتنہ بننے سے پنہ طلب کر رہے ہیں فتنہ بننے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہر مومن کو اللہ تعالیٰ کی پنہ مانگنی چاہیے مثال کی طور پر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غلبے کو اس بات کی دریق قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان باطل ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی اور پھر بھی ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوتا یہ ایک بڑا فتنہ ہے جو اہل ایمان کے ایمان کو متاثر کر سکتا ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے اور آخر کار وہ ان سے دب کر اپنے دین اور اخلاق کا سودا کرنے پر اتر جائیں یہ صورت دنیا بھر میں مومنوں کی جگہ ہسائی کی موجب ہو سکتا ہے اور کافروں کو اس سے دین اور اہل دین کی تظلیل کا بھی موقع مل سکتا ہے یہ فتنہ پہلے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گبراہی کے عام غلبے اور تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ حق کی دعوت لے کر اڑتے ہوں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پڑتا ہے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لئے صرف آزمائش بن کر نہ رہ جائیں اور ہماری دعوت پیچھے نہ ہو جائے واللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ جن مراحل سے گزری اس میں یہ تینوں مفہوم آ جاتے ہیں یہ دعا بڑے وسیع مفہوم کو ادا کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ پہلو ہمارے لئے ہزار سابان عبرت و بصیرت رکھتا ہے غیر اسلامی حکومت و معاشرت نے ہم کو اس درجہ حقیر و ظلیل بنا دیا ہے کہ ہم نے اپنے عمل کے علاوہ سوچنے سمجھنے کے زاویے تک بدل دیئے ہیں اللہ کے مقدس رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اجزو انکساری کے ساتھ اس ناپاک زندگی سے محفوظ رہنی کے لئے دستِ طلب دراز کیا ہے کہ ہم پر وہ وقت کبھی نہ آئے کہ کفر و شرک کی طاقت اور حکومت توحید کے ماننے والوں کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کر دے کہ حق اور باطل کا امتیاز بھی ہم کھو بیٹھیں موسیقی